سنگھاڑے کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا اور کھایا بھی ہوگا رنگت کے لحاظ سے یہ پھل کالا ہوتا ہے اور یہ کیچڑ میں اگنے والا پھل ہے تازہ سنگھاڑے کا مزاج سرد تر اور سوکھے سنگھاڑے کا مزاج سرد ہوشک ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنگھاڑا کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سنگھاڑا کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے سنگھاڑا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ گزائی اجزاء اور ویٹامینز سے برپور ہوتا ہے سنگھاڑے کا استعمال کچھا اور پکا دونوں طرح سے کیا جاتا ہے سنگھاڑے میں ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی اور پروٹین برپور مقدار میں پائے جاتا ہے سنگھاڑا عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ امراض میں کافی مفید ہوتا ہے چلیے اب جان لیتے ہیں سنگھاڑا خانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ سنگھاڑا خانے سے سکین پرابلمز دور ہو جاتی ہیں جیسے سکین کا کالاپن چھائیاں اور کیل مواسع وغیرہ یہ سکین کو صحت مند رکھنے میں کافی مفید ہوتا ہے بواسیر کی بیماری میں سنگھاڑے کا استعمال کافی فائد مند ہوتا ہے اس کے استعمال سے بہت ہی جلد بواسیر کی بیماری میں کمی آ جاتی ہے اور خون آنا بند ہو جاتا ہے وہ خواتین جن کا رحم کمزور ہو وہ سنگھاڑے کے حلوے کا استعمال بقائدگی سے کریں اس کے استعمال سے بہت ہی جلد رحم کی کمزوری دور ہو جائے گی اگر آپ کے پتھے کمزور ہیں یا جسم میں کمزوری ہے تو آپ بقائدگی سے سنگھاڑے کا استعمال کریں سنگھاڑے کا استعمال کرنے سے پتھوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے سنگھاڑا دبلے پتلے افراد کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے پیشاب سے جوڑی کسی بھی قسم کی پرابلم کے لیے سنگھاڑا کافی فائدہ مند ہوتا ہے سنگھاڑے کو خانے سے جسم سے زہریلے مادے آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں اگر آپ پیشاب سے جوڑی کسی بھی قسم کی پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں سنگھاڑے کو ضرور شامل کریں گلے کی بیماریوں میں سنگھاڑا کافی فائدہ مند ہوتا ہے گلہ خراب ہونے پر یا گلہ بیٹھ جانے پر آپ سنگھاڑے کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے گلے میں ٹانسلز ہونے پر سنگھاڑے کا استعمال کرنا نہ بھولیں آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی سنگھاڑا کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں وٹامین اے کافی مقدار میں پائے جاتا ہے سنگھاڑے خانے سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ ان میں انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم کئی طرح کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں میں کمزوری آ جاتی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے عورتوں کو سنگھاڑے کا حلوہ کھانا چاہیے یہ جسم میں ہونے والے کمزوری کو دور کرتا ہے سنگھاڑے میں پوٹاشیم کافی مقدار میں پائے جاتا ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بیڈ کلسٹرول کو بھی کم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دل کے لیے بھی کافی مفید ہوتا ہے سنگھاڑے میں کیلچیم برپور مقدار میں پائے جاتا ہے کیلچیم کی کمی کی وجہ سے ہڑیاں کمزور ہونے لگتی ہیں سنگھاڑا کیلچیم کی کمی کو پورا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڑیاں مضبوط ہو جاتی ہیں سنگھاڑے میں ایسے عجزہ پائے جاتے ہیں جو صحت مند بالوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا استعمال بالوں کی گروہت بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے سنگھاڑے کے استعمال سے مردوں کی منی میں اضافہ ہوتا ہے ان کا استعمال کرنے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے آپ سنگھاڑے کا حلوہ بنا کر یا دودھ میں دو چمچ سنگھاڑے کا پاودر ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی یا بار بار آنگ کھل جاتی ہے تو اس کے لیے سنگھاڑا کافی فائدہ مند ہوتا ہے سنگھاڑے میں ایسے عجزہ پائے جاتے ہیں جو نیند لانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں سنگھاڑے کو بال کر کھایا جائے یا اس کا پاودر بنا کر کھایا جائے اسے آپ جیسے بھی استعمال کرو گے یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا آپ ایک دن میں دس سے پندرہ سنگھاڑے کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مہدہ کمزور ہے شگر کے مریض سنگھاڑے کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے سنگھاڑا کوئی عام پھل نہیں ہے بلکہ اس میں چھپی ہیں بہت ساری خصوصیات جو آپ کے جسم اور صحت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں امید ہے اب تو آپ بخائدگی سے سنگھاڑے کا استعمال کریں گے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی صحت مند رہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلکٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ